اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو گولڈ ہے وہ اپ جائے گا یا کہ ڈاؤن آئے گا ہمیں بائے کرنا چاہیے یا کہ سیل کرنا چاہیے سٹاپ لاؤس کیا ہوگا ٹی پی کیا ہوگا اس قرابہ آج کیا ہائی امپیک نیوز ہیں ان کا پریویس ڈیٹا کیا تھا ان کی فورکاسٹ کیا ہے یہ سب آپ کے سامنے اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا ناظرین میرا یہ یوٹیوب چینل مونیٹائز نہیں ہے اور نہ ہی یوٹیوب میرا سورس آف انکم ہے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیا کریں میں کومنٹ پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ریپلائی کرنے کی بہت شکریہ یہ سب سے پہلے ہائی امپیک نیوز جو آج آنی ہے فرائیڈے والے دن سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو اچھا یہ ٹائمنگز ہیں پاکستانی آپ میری یہ ویڈیو جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ اپنے حساب سے ٹائمنگز دیکھ لیجئے گا آٹھ پی ایم کو یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پی ایم آئی کا ڈیٹا ہے فرسٹ ہائی امپیک نیوز آٹھ پی ایم پاکستانی ٹائم پریویس ہے فورٹی نائن پوائنٹ وان فورکاسٹ ہے فورٹی نائن پوائنٹ فائیو اکارڈنگ ٹو فورکاسٹ یہ نیوز ڈالر کے حق میں آنی ہے اور اگر ڈالر سٹرانگ ہوتا ہے تو گولڈ نیچے آئے گا اس کے نیچے سیکنڈ نیوز یہ بھی اسی ٹائم پہ ہے آٹھ پی ایم کو ریوائزڈ یو ایم کنزیومر سینٹیمنٹ یہ بھی یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ ہائی ایم پیک نیوز ہے سیونٹی نائن پوائنٹ سکس پریویس فورکاسٹ سیونٹی نائن پوائنٹ سکس ایز ایٹس سیم انہوں نے فورکاسٹ کی ہے اب یہ اگزیکلی جب نیوز آئے گی تو پتا چلے گا میں اپنے واتس ایپ کمیونٹی گروپ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا پرسنل واتس ایپ نمبر بھی ہے اور واتس ایپ کمیونٹی کا لنک بھی ہے کوئی ٹرمزن کنڈیشن نہیں ہے آپ جوائن کر سکتے ہو تیسری میڈیم ایمپیک نیوز ہے اسی ٹائم پر آٹھ پی ایم پاکستانی ٹائم پر دو ہائی ایمپیک نیوز اور ایک میڈیم ایمپیک نیوز پریویس ففٹی ٹو پوائنٹ نائن فورکاسٹ ففٹی ٹری پوائنٹ فائیو یعنی کہ ڈالر کے حق میں یہ نیوز اور جس کی وجہ سے گولڈ نیچے آ سکتا ہے تو ایک نیوز ایز ایٹ سیم اور پہلی نیوز ہائی ایمپیک نیوز ڈالر کے حق میں اور میڈیم بھی ڈالر کے حق میں فورکاسٹ ہے اب پتہ چلے گا جب نیوز آئے گی آپ کے سامنے میں ڈالر دکھا رہا ہوں ڈی ایکس وائے تھرٹی منٹ کے ٹائم فریم پر یہ اوپر ایک ریڈ کلر کا زون ہے یہ دیکھیں کال ڈالر کے خلاف نیوز آئیں ساری جس کی وجہ سے ڈالر نیچے آیا اور پھر یہ بائنگ زون میں یہ دیکھیں اس نے ایک ہیمر کینڈل بنائی گرین کینڈل بنائی اور اوپر گیا جس کی وجہ سے پھر گولڈ نیچے آئے ایک دفعہ گولڈ دو ہزار پچاس تک گیا اور پھر دو ہزار تیرہ تالیس چورتالیس تک نیچے آیا لیکن یہ ڈالر کا اوپر سیلنگ زون ہے تو یہاں سے ڈالر نیچے آ سکتا ہے جس کی وجہ سے گولڈ اور اوپر جا سکتا ہے اسی طرح اگر ہم یو ایس ٹین یئر بانڈ جیل کو تھرٹی منٹ کے ٹائم فریم پر دیکھیں کیونکہ امریکہ میں لوگ اس پہ کافی زیادہ انویسمنٹ کرتے ہیں اور یہ بھی ڈالر کی طرح رییکٹ کرتا ہے اس کے اوپر جانے سے گولڈ نیچے آتا ہے اور یو ایس ٹین یئر بانڈ جیل جب نیچے آئے تو گولڈ اوپر جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک یہ ایک سیل زون ہے تھرٹی منٹ کے ٹائم فریم پر یو ایس ٹین یئر بانڈ جیل تو یہ بھی یہاں سے نیچے آ رہی ہے یہ دیکھیں ریڈ کینڈل بن رہی ہے تو اگر اسی طرح یو ایس ٹین یئر بانڈ جیل نیچے آتی ہے تو یہ ایک زون ہے پھر یہاں سے پل بیک ہو سکتا ہے ادر وائس یہاں سے یہ سیلنگ زون سے اگر یو ایس ٹین یئر بانڈ جیل اسی طرح نیچے آتی ہیں جیسا کہ ریڈ کینڈل بن رہی ہے تو گولڈ اوپر جائے گا اب آپ کے سامنے یہ میں جو آپ کو سکرین شورٹ دکھا رہا ہوں یہ ڈی ون کٹ کی ساری کینڈلز ہیں اور یہاں پہ ایک پیٹرن آپ کو چارٹ پیٹرن دکھانا چاہا رہا ہوں بہت ہی سمجھنے والی چیز ہے یہ دیکھیں یہ ٹاپ لگا تھا یہاں سے مارکیٹ گولڈ نے یہ پھر بوٹم لگایا اور پھر یہ کل ویک کا ہائی لگایا ویکلی ہائی لگایا تھا کل گولڈ نے دوہزار پچاس کے راؤنڈ آباؤٹ اب یہاں پہ یہ ایک ڈبل ٹاپ ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا غور کریں تو میں نے یہ ریسرچ کی ہے آپ کے سامنے لاتا ہوں یہ والی جو گرین کینڈل ہے یہ فسٹ فیبری کی ہے اور اس دن تھرسڈے تھا میں نے کلنڈر چیک کی ہے اور اس کے اگلے دن فرائیڈے والے دن یعنی کہ دو فیبری کو ریڈ کینڈل کلوز ہوئی ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی یہ کل تھرسڈے تھا اور آج فرائیڈے ہے تو میں نے ان کو آپس میں چیک کی ہے کہ تھرسڈے کو یہاں پہ پریویس جب ٹاپ لگا تو اگلے دن فرائیڈے والے دن ریڈ کینڈل کلوز ہوئی اب یہاں پہ تھوڑا سا اور ڈیپ لی آپ کے سامنے ریسرچ چلاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فسٹ فیبری کی اسی کینڈل کے اوپر میں نے اس کا پورا ڈیٹا نکال لیا ہے اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنی ہے آپ نے غور کرنا ہے فسٹ فیبری کو گولڈ اوپن ہوا بیس انتالیس پوائنٹ تھری سکس پہ ہائی لگایا بیس سکسٹی فائیو پوائنٹ ٹو ایٹ غور کیجئے گا بیس انتالیس پوائنٹ تھری سکس پہ اوپن ہوا اور اوپر گیا بیس پینسٹ پوائنٹ اٹھائیس پہ اور کلوز ہوا بیس چوون پہ یہ تھرسڈے کی سٹوری ہے یعنی کہ جہاں سے اوپن ہوا تھا اس کے اوپر کلوزنگ دیا اوپر کلوزنگ دی چوون لیکن ہائی لگایا تھا پینسٹھ اور ہائی لگانے کے بعد اوپر اس نے وک چھوڑی ہے آپ پرائس میں بھی کلکولیشن کر سکتے ہیں بیس پینسٹھ ہائی لگانے کے بعد کلوزنگ اس نے بیس چوون پہ دی ہے آلموسٹ گیارہ پوائنٹ نیچے کلوزنگ دی بیس انتالیس سے گولڈ اوپن ہوا تھا تھرسڈے والے دن فسٹ فیبری کو ہائی لگایا بیس پینسٹھ اور ہائی لگانے کے بعد اٹلیس اس نے کلوزنگ بیس چوون پہ دی لیکن اوپن پرائس سے اوپر ہی دی لیکن دس پوائنٹ ہائی سے نیچے کلوزنگ دی بیس پینسٹھ ہائی لگایا اور کلوزنگ بیس چوون پہ دی اب آ جاتے ہیں جی نیکسٹ دو تاریک فیبری کو ٹھیک ہے یہ آپ کو میں جہاں پہ چیز سمجھانا چاہا رہا ہوں دو فیبری کو مارکیٹ گولڈ اوپن ہوا دو ہزار چوون پوائنٹ فور ایٹ پہ اور وہاں سے تھوڑا سا اوپر گیا دو ہزار ستاون پوائنٹ فائی فور اس کے بعد اس نے پھر لو لگایا بیس ستائیس اور کلوزنگ نیچے دی بیس انتالی جیسا کہ ریڈ کینڈل نظر بھی آ رہی ہے چارٹ پہ یہ تو اس کا ڈیٹا ہے پورا یعنی کہ مارکیٹ جب فرائیڈے والے دن شروع ہوتی ہے بیس چوون پوائنٹ فور ایٹ پہ تو وہ بیس ستاون پوائنٹ فائی فور آلموسٹ چوون پچ پنچ ہپنچ ستاون پوائنٹ کچھ آگے پوائنٹ لے لیں تو تین ڈالر گولڈ فرائیڈے والے دن اوپر جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ نیچے آ جاتا ہے اب یہاں پہ ہم یہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کل انتیس فیبرری کو جو کہ کل ہمارا گزرہ ہے تھرسڈے گولڈ اوپن ہوا تھا بیس تیتیس پوائنٹ ایٹ وان پر ہائی لگایا اس نے بیس پچاس پوائنٹ فائی سیون لیکن کلوزنگ اس نے بیس تیرہ تالیس پوائنٹ نائن فائیو پہ دی یعنی کہ ہائی لگانے کے بعد اس نے اوپر اسی طرح وک چھوڑی جس طرح کے پریویس میں نے آپ کو دو طریق ایک فیبرری تھرسڈے کو دکھایا تھا یہ بھی تھرسڈے ہے انتیس فیبرری اور ایک فیبرری کو بھی تھرسڈے تھا لیکن وہاں پہ دس ڈالر کا گیپ تھا اور یہاں پہ تھوڑا ہے بیس پچاس کا ہائی لگانے کے بعد بیس تیرہ تالیس پوائنٹ نائن فائیو پہ کلوزنگ دی تو اوپر وک بنی اور بیس تیتیس اوپن ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ لو لگایا تھا اب آج کے ساتھ ہم اس کو جڑتے ہیں تو آج ایک مارچ ہے تو مارکیٹ اوپن ہوئی بیس تیرہ تالیس پہ تو اس حساب سے اس کو اگر تین چار پوائنٹ اوپر جاتی ہے تیرہ تالیس کے اوپر چورتالیس پائنٹالیس چھالیس سنتالیس بیس سنتالیس سے سنتالیس اٹھالیس سے اس کو ریجیکشن ہونی چاہیے اور پھر ریڈ کینڈل کلوز کرنی چاہیے کیونکہ کل اس نے ویک کا ہائی لگایا تھا ٹھیک ہے تو اچھا آلڑی ہائی بیس چھالیس پانٹ تھری ون لگا چکا ہے گولڈ آج ایک مارچ کو لیکن کول ملا کے ایک چیز میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں یہ ایک فیبری یہ ایک فیبری کا جو ہائی تھا نا کیونکہ یہ تقریبا یہ دیکھیں یہ وہی ایریا بن رہی ہے ایسے ایسے تھوڑا سا یہ والا پوائنٹ نیچے ہے ٹھیک ہے تو ہم اگزیکٹلی اگر پچھلا ہائی دیکھتے ہیں تو وہ ہے دو ہزار پینسٹھ پوائنٹ ٹو ایٹ تو میرے حساب سے اکارڈنگ ٹو مائی اگر اپینین ہے تو آپ گولڈ کو ہر ٹاپ سے سیل کریں آج بائے نہ کریں اور والیم لوٹ سائز اتنی رکھیں کہ آپ کا اٹ لیس ٹو سکسٹی فائیو کو اب ٹو سکسٹی سکس رکھیں ٹھیک ہے ایسے میں آپ کو جو دے رہا ہوں ٹو سکسٹی سکس تک آپ دیکھیں کہ اگر گولڈ ٹو زیرو سکس سکس پہ جاتا ہے تو مجھے کتنا لاؤس ہونا ہے پیچھے میرے کتنے ڈالر بچیں گے تاکہ فیوچر میٹ میں میں ٹریڈ کر پاؤں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پچھلا پورا آپ کو یہ دیکھیں یہ دکھایا ہے یہاں پہ یہ یو ایس ٹین یور بانڈ جیلڈ اور ڈالر انڈیکس یہ اس طرح نیچے آ سکتا ہے یہاں پہ ڈی ایکس ویڈ ڈالر انڈیکس اور اسی طرح یہ بانڈ ہیں یو ایس ٹین یور بانڈ جیلڈ تو یہ بھی نیچے آ سکتی ہیں اگر یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا ہمارا جو گولڈ ہے وہ اس لیول تک چلا جائے گا دو ازار پینس سٹھ کے قریب قریب دو ازار ساٹھ تک ٹھیک ہے نا آج فرائیڈ ہے انیکسپیکٹڈ موو بھی ہوتا ہے لیکن پچھلا پریویس ہائی گولڈ کو بریک نہیں کرنا چاہیے دو ازار پینس سٹھ اس کے ایس ایل کے ساتھ آپ گولڈ کو سیل کریں اور کمنگ ویک میں مجھے لگتا ہے کہ یہ یہی پیٹرن دوبارہ دھوڑائے گا یہ جیسے یہ ٹاپ ہے یہ اور یہاں سے مارکیٹ گرے گی تھی نیکس یہ اس طرح نیچے آئے گا اب لیٹسی کیا ہوتا ہے جو مجھے سمجھ میں لگی میں نے آپ کو بتایا میں کوئی فائنینشل ایڈوائزر نہیں ہوں یہ ویڈیو جسٹ ایڈوکیشنل پرپس کے لئے ہے اور وہ جو اوپر کی طرف انگوٹھا نہیں ہوتا نیشہ وہ اگر کلک کر دو گے تو آپ کی میربانی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں سے ذرا حوصلہ افضائی ہوتی ہے نیکسٹ بندہ جو ویڈیو بنانے کے لئے نیکسٹ بندہ جو ویڈیو بنانے کے لئے نا دل کرتا ہے کہ یار لوگ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں کومنٹ کریں گے تو ایک سٹیپ اور اوپر ہو جائیں گے آپ کا میں رپلائی بھی کروں گا جزاک اللہ اللہ حافظ